اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں دروف راٹی نے بھی اسی ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اور اس ایولیوشن کے کنسپٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اب دوستو یہ ایولیوشن کی تھیوری جس میں کائنات کیسے بنی اور پھر اس کے بعد انسان کیسے بنے یہ بہت سارے سائنسدان سائنس کی مدد سے بہت کچھ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو لوگ اس ایولیوشن کی تھیوری کو صرف اور صرف سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ جب اپنی کسی ریسرچ کے آخری پوائنٹ تک پہن جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں تو آل لڑی قرآن پاک میں پہلے سے ہی لکھی نہیں ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسلام اور سائنس دونوں کی نظر سے دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم دروب راٹی کی ویڈیو میں ایکسپلین کیے گے پیرامیٹرز کو بھی سائنس اور اسلام کے ساتھ کمپیر کریں گے انسان کہاں سے آیا کیا یہ دنیا ویسی ہی ہے جیسی سائنس نے بتائی ہے یا پھر اس کا سچ ہمیں صرف قرآن پاک میں ہی ملتا ہے اب دروب راٹی نے یہ بات تو صحیح کہی ہے کہ جاندار یا اینیملز کی پانچ قسمیں ہیں پروکاریوٹس، اینیمل، پلانٹس، پنجائی اور پروٹوکٹسٹا یہ پانچوں قسمیں یا جانداروں کی ٹائپس وقت کے ساتھ سامنے آئی ہیں دروب راٹی نے یہ تو بتایا کہ بیگ بینک تھیوری جس کا ذکر جورج لیمیٹائرز جیسے ایک مشہور سائنس دان نے کیا ہے اب اس میں جہاں سائنس کے کمالات کا ذکر ہے تو دوسری طرف اللہ کے کن کہے جانے کی دلیل بھی ہے اس یوٹیوبر کے اکورڈنگ یہ بات تو صحیح ہے کہ سائنس کے مطابق ایولیوشن کی شروعات کئی ہزار سال پہلے ہوئی اور پہلا جاندہ 2.5 بلین ایئرز پہلے ایک پانی کے بلبلے کی صورت میں پانی نمودار ہوا اور پھر 1.9 بلین ایئرز بعد دنیا کا پہلا سائنو بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے جس کی زندہ رہنے کی صلاحیت پلانٹس سے بہت ملتی ہے اب یہ جاندہ کہنے کو تو زندہ تھا پر اس کے اندر موجودہ دور کے جانداروں جیسی صلاحیت نہیں تھی نہ تو یہ عام جانداروں کی طرح کھا سکتا تھا اور نہ ہی سانس لے سکتا تھا اس کا واحد کام حرکت کرتے رہنا تھا اور کسی بھی طرح کے کھانے کو اپنے اندر تب رکھنا تھا جب تک اس کے اندر سے یہ چیز خودی بھل کر غائب نہ ہو جائے نہ اس کی آنکھیں تھی نہ مو یہ بلیف سائنس اور سائنٹسٹ کا ہے جبکہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مکمل طور پر بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے پیدا کیا لیکن اس میں بھی سائنس نے یہ کہا ہے کہ حقیقت میں انسان بندروں کی نسل ہیں ایسا کہ دروو راٹھی نے اپنی ویڈیو میں بتایا کیا یہ سچ ہے؟ کیا ہم سچ میں ایسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس دماغ تو ہے پر عقل نہیں؟ یوٹیوبر دروو راٹھی کی ویڈیو میں زیادہ تر تھیوری آف ایولیوشن کو مدنظر رکھا گیا ہے جبکہ دنیا میں تو زیادہ تر لوگ ریلیجنز تھیوری آف کریشن کو مانتے ہیں تو کیا ایسے میں ایولیوشن تھیوری کو سپورٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دوستو ایزا مسلم ہمارا عقیدہ تھیوری آف کریشن کو فالو کر رہا ہے کہ کسی بھی جاندار چیز کو ڈیوائن گوڈ یعنی اللہ نے بنایا ہے اور کوئی بھی دوسری چیز اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے اکورڈنگ ٹو دا بگ بینگ تھیوری کئی ہزار سال پہلے کائنات صرف ایک کمپیکٹ یعنی جمع ہوا مجموعہ تھی جس میں سارے پلانٹس مل کر سپر پلانٹس بنے ہوئے تھے اور پھر ایک دھماکے نے اس سپر پلانٹ کو سیاروں کی شکل میں توڑ کر الگ دھکیل دیا جہاں آج ہم ڈیفرنٹ پلانٹس کے نام سے جانتے ہیں دوسرے سیاروں کو چھوڑ کر اگر زمین اور اس پر حیات و حشرات کی بات کی جائے تو کئی سائنٹسٹ کیا ماننا ہے کہ شروعات میں پوری دنیا ایک پانی کے بلبلے کی طرح تھی پھر اس پانی میں جاندار پیدا ہوئے جسے ہم پروکرائیوٹس کہتے ہیں یعنی ایسے جاندار جن کے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت تو تھی پر خود کو بڑھانے کی یا اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی یوں بس وہ اپنا لائف سائیکل پورا کرتے اور مر جاتے جب ارث پر ٹیمپریچر بڑھا تو ان جانداروں میں فائٹ بیک کرنے کی صلاحیت آ گئی اور وہ سائنو بیکٹیریا، آرچ بیکٹیریا اور پھر ایو بیکٹیریا میں تبدیل ہوئے جن کو دنیا کا سب سے پہلا ایسا جاندار مانا جاتا ہے جو اپنی نشون ماں کے لیے کھانا خود ڈونڈتا اور اپنی لائف کے لیے کمپلیٹ سروائیو کرنے کی کوالٹی رکھتا ہے اس وقت تک دنیا میں ہشرات کی دو قسم آ چکی تھی جو سائنو بیکٹیریا سے ڈیوائیڈ ہوئے اور ایو بیکٹیریا یعنی دماغ رکھتے تھے جب پانی الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے تھوڑا اور سوکھا تو یہ جاندار ایکویٹک یعنی سمندری جانوروں میں تبدیل ہوئے جسے انہیں سروائیو کرنے میں آسانی ہوئی اب دنیا کا پہلا ایکویٹک جانور تک تعلق تین سو پچھتر ملین یئرز پہلے پیدا ہوئی جو مجودہ دور میں فش کا انسٹر مانی جاتی ہے آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ان میں سے کوئی بھی بات قرآن سے ثابت نہیں ہوئی ہے ان تمام تھیوریز جن میں ڈاروین's تھیوری تھیوری آف کریشن اینڈ ایوالیوشن شامل ہیں اور اس بات کی کنفرمیشن ڈاکٹر زاکر نائک جیسے بڑے سکولر نے بھی اپنے کئی لیکچرز میں دی ہے کہہ کونٹ مانچ ہے اس کے اپنے کونٹنیو کرنے کے لیے حضرت انساء سلام ایک 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 نrade کو structuresmas کیونکہ صحیatem دارو جس چارل دارو جنگیز ہے یہاں چارل دارو جنگیز ہے نہ جنگیزائی توفر اور جمازہ سوچ بلک کیا جمازہ سوچ بلک کیا جاملہ سوچ بلک کیی کہ چارل دارو جنگیز نہیں ہے میں جنگیز آج ارنام رہے ہیں اور چارل دارو جنگیز روم رہے ہیں ویرائی درست ٹھیکی ویوری سے نجوز ، مجھمائی تجلیگ ویوری کی نفر ایسی طرح حاصل کرد Legion ورائی درستانی کے webinarsی درستان ، لیکنی ببدیلی کہ مجھمائی درستان ، لیکنہ نگوانا مجھمائی طرح ، فکر ڈیوز ویوری اوری اوری سیر بدنگ ساتال ، روح ، خصوصی اگل اس برین پیسی روز کی پیسیم ہے کہ پیسی پیسی ملک ہے گیگبار ملک ہے ، تو جسی ملک ہے وہ جا اس ملکہ ہر کردی ہے تنسیوڈا ہو رہا ہے جیسے تھا ، ایمید کاری تیمید نہیں ہے لیکن تولیل سے ایسی طرح بدتا ہے کہ کتابھیک اوڈا ہے وہ ان gangster بلک ہے جب جو ایسی طرحods رفیالی ہے اور پانی کے اندر رہنے والے جانور زمین کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں آگے چل کر ایمفی بیانس کا نام دیا جائے گا پھر ایک میمل پیدا ہوتا ہے قوارڈر لینگوز جو ایک چوہے کی طرح ہوتا ہے اب دوستو کہاں چوہاں کہاں انسان کچھ میچ بیٹھ رہا ہے کیا اب یہ بات کئی یوٹیوبرز شاید کلیر نہیں کر پا رہے پہلے میملز جو بچے پیدا کرتے ہیں مارسوپیولز جن کے پاس نیچرلی بچے پاؤچ جیسی چیز میں پیدا ہوتے ہیں اور ویپرورز جو انڈے دیتے ہیں یہ بھی شامل ہیں اور پھر ان سب کی مکس کوانٹیٹی آج کے دور میں مجود ہے ان جانداروں کی شروعات کیسے ہوئی وہ ایک تھیوری میں پیش کیا گیا ہے جسے تھیوری آف ایوولیوشن کہتے ہیں اب دروہ راتھی کہتے ہیں کہ تھیوری آف ایوولیوشن اکورڈنگ ڈاروینز نام کے ایک سائنٹسٹ یا ایوولیوشنسٹ نے تین مین پوائنٹس میں بیان کی ہے جیسے سروائیول آف فٹسٹ چینج ان بوڈی اور پاپولیشن انکریز کر کے اپنی نسل کو بچانا لیکن اگر ایسا ہے تو ویمچوٹ انسیکس اینڈ فلائز جیسے آج تک زندہ ہیں کیا آپ کوکروچ کو بھول گئے جو اس دنیا کا موسٹ سینئر لیونگ آرگنزم مانا جاتا ہے چلیں اب ذرا پوائنٹ وائز دروہ راتھی کی بتائی ہوئی تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اسلامی ویوز اسے جوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یہ ایک پوائنٹ میں ان کے اکورڈنگ وہی نسل بچے گی جس میں مضبوط بچے پیدا ہوں گے یا وہ کسی بھی حال میں زندہ رہنا جانتے ہوں گے اور ڈاروینز کی یہ بات شاید ہم لوگوں کو سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن اگر ایسا ہے تو دنیا میں جب جوریسک نام کا دور آیا تھا جس میں ڈائنسورز اور ہیومنز دونوں ایکزسٹ کرتے تھے پھر صرف ڈائنسورز ہی کیوں انسٹکٹ ہو گئے جبکہ وہ سائز اور طاقت میں دوسرے چھوٹے کیڑوں اور انسانوں سے زیادہ تھے اگر دوسرے پوائنٹ پر آئیں تو ڈاروینز کے اکورڈنگ بوڈی میں ڈیوٹیشنز کر کے یہ ویرییشن لاکر کسی بھی لیونگ ٹھنگز کو کسی بھی محول کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہے تو ہمارے دین میں ہمیں کیوں سکھایا گیا ہے کہ اللہ نے ہر شئے کو مکمل اور خوبصورت بنایا ہے اب دوستو پوائنٹ نمبر تھری یہ ہے کہ اپنے گیر مسلم دوست سے بات کی جائے تو وہ ان فیمس سائنٹیسٹ جیسے روڈولف ویرچو نامی سائنٹیسٹ کی بات کو بھی ٹھکڑائیں گے کہ سیل کے ڈی ای نے کو چینج نہیں کیا جا سکتا یا جینیٹکس کی فیمس سائنٹیسٹ منڈیلا کی ریسرچ کو ٹھکڑائیں گے چاہے جو ہو جائے آپ کبھی جینز کو چینج نہیں کر سکتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں باہر آ ہی جاتی ہیں اب آتے ہیں دی موسٹ فیمس ڈی بیٹ کہ کیا واقعی ہم انسان بندروں کی نسل سے ہیں تو اس کا جواب یقینا نہ ہی ہے کیونکہ اسے کئی پروف سے ثابت کیا جا سکتا ہے ایسا کہ میسر دروب راتھی نے بتایا کہ انسانٹو بائیولوجی یا سائنس کی زبان میں ہومو سیپینز کہا جاتا ہے ایک سٹیڈی کے مطابق ایولیوشن تھیوری نے یہ بتایا کہ انسان بندروں کی ایک قسم ہے اس طرح اگر سچ میں ہم دروب راتھی کی بات مانے کہ ہم ایسے انسسٹرز رکھتے ہیں تو کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک جیسے نظر آئیں پر ایسا بھی نہیں ہے جن بندروں کے سکیلیٹنز لے کر سائنس یہ بتاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ڈانچے انسان یا ہومو سیپینز نہیں بلکہ نین تھرڈلز نام کی ایک سپیشی ہے اس سپیشی کے اندر وہ تمام فرم موجود ہے جو انسانوں میں بھی ہے لیکن ان کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ بندر سے زیادہ مشابت رکھتی ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ جینز اور میوٹیشنز کا کھیل ہے پر میرے دوستوں میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ان سائنٹس نے خود اپنے ایکسپیریمنٹس اور ڈیفرنٹ ریلیجیس بکس سے یہ ثابت کیا ہے کہ جین اور سیلز میں بدلاؤ ہو بھی جائے تو ڈی ای نے کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا وہ آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ پتھر کی لکیر ہے جسے اللہ نے ہم انسانوں میں انسٹال کر کے بھیجا ہے اگر حقیقت میں ہم میں اور ان میں نیتھیڈرلز میں کچھ سیملر ہے تو وہ بس جسم کی بناوٹ ورنہ اندرونی طور پر وہ الگ ہیں کیونکہ جو ڈھانچے ملے ہیں ان کے مطابق یہ مخلوق کافی موٹی اور مضبوط ہڈیاں رکھتی تھی پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب پنتالیس ہزار سال پہلے ایک موڈرن انسان سامنے آتا ہے دوسرے سپیشیز کے تو نیتھیڈرلز بھی ان کا سامنا کرتے ہیں اور وہ اگلے پچیس سو سے چیلیس سو یئرز تک ساتھ رہتے ہیں یوں ان میں ان بریڈ یا بچوں کی پیدائش بھی ہوئی جو دونوں نسل کا مجموعہ ہوں گے اور یہ ایک سٹیڈی سے بھی ثابت ہے تو یوں انسان نہ صرف قرآن کے اکورڈنگ بٹ ریسرچ کے اکورڈنگ بھی ایک الگ سپیشی میں جانا جاتا ہے پر وقتن فوقتن اس کو کوئی نہ کوئی چیلنج کر کے ساری ریسرچ گراؤنڈ زیرو پہ لے آتا ہے اگر بات کیجئے دوسرے جانوروں کی تو ہاں شاید وہ ضرور ایک دوسرے سے ڈرائیو ہو سکتے ہیں کیونکہ ان میں کچھ خاص فرق نہیں نظر آیا ہے جیسا اگر آپ ڈینوسورز اور لیزرڈز کو دیکھیں تو دونوں میں بس میرمنٹس کا فرق ہے اور دوسری چیزیں جیسے ریپٹائل کریکٹرسٹکس بوڈی سکیلز کرولنگ ابیلیٹی اور اوہاوی پیروس یعنی انڈے دینے کی صلاحیت سب کا سب ایک جیسا ہے اس طرح کچھ ہزار سال پہلے ایک پرندہ جسے آرکیو پیٹریس کہا جاتا تھا ریپٹائل اور برڈز کی ایک مکشیر تھا اس کا جبڑہ انسانوں جیسا مضبوط زبان سامپ جیسی لمبی اور بوڈی پر سکیلز اور فیدرز کا مکشیر موجود تھا اسے دیکھ کر سائنٹسٹ کو اینیملز میں ایولیوشن کا پہلا اور خوض ثبوت ملا دوستو ایک اور جانور جسے ہم میگلیڈون شارک کے نام سے جانتے ہیں اس شارک کو لوگوں نے سمندر میں دیکھنے کی کئی بار دعویٰ کیا ہے حالانکہ جو سکیلیٹنز اور ریمینز سی سے برامت ہوئے ان میں اس کی موجودگی کئی ہزار سال پہلے تھی اور آج اس ایکسٹنٹ یعنی ایسے جاندار قرار دیا گیا ہے جس کے نشان صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں پھر بھی لوگ ایولیوشن کی اس کمزور کڑی کو پڑھنے بیٹھے ہیں جو کہیں صحیح ہے تو کہیں غلط جیسا کہ ہمارے قرآن پاک میں بتایا گیا ہے انسان اللہ کی خوبصورت تخلیق ہے اور اشرف المحلوقات ہے داروین کو غلط کہا جا سکتا ہے ایولیوشن کی تھیوری کو غلط مانا جا سکتا ہے کیونکہ ان تھیوریز کے بیسک ایکسپیریمنٹس ایک جانور یا پرندوں پر کیے گئے ہیں جیسے داروینز نے فنچز کے اوپر ریسرچ کی وہ بھی آئیس لینڈ پر رہتے ہوئے تاکہ وہ ایولیوشن کو سمجھ سکے اس میں بھی کئی سیٹ بیکس ہیں کیونکہ آئیس لینڈ ایک ڈیفرنٹ بائیوم یا اپنے آپ میں ایک ڈیفرنٹ محول پیدا کرتا ہے اور اس کے ایفیکٹس وہی رہ رہے جانوروں پر بھی ہوتا ہے لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس تھیوری کو ایسی محلو پر اپلائے کر دیا جائے جس کی عقل اور سسٹم سب سے زیادہ کمپلیکس ہیں قرآن مجید کے مطابق انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے کیا سائنس بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہے قرآن میں کئی جگہ پہ اس حقیقت کا ذیکر ہوا ہے جیسے سورہ مومی نون کی آیت مبارکہ فورٹین میں اشاد ہے اللہ سب سے بہترین خالق ہے کیا ہم سائنسی طور پر یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے تو قرآن مجید دوسرا سوال پیش کرتا ہے کہ بنانے والے تم تھے یا ہم یعنی اللہ وزہ وزہ ہمیں خوب علم ہے کہ ایک انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کو پیدا کرنے سے آجیس ہے اگر آپ انسان تحلیق کر سکتے تو جیسے ہی وہ مرتا ہے آپ اسے دوبارہ زندہ کر لیتے انسان تو ایک مکھی تک تحلیق کرنے سے آجیس ہے تو آپ جیسے انسان کو کیا تحلیق کرے گا قرآن مجید سورہ واقعہ کی آیت مبارکہ 58-59 میں اگلا سوال سامنے رکھا ہے کیا کبھی غور کیا تم نے کہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یقیناً قرآن پاک کے پیش کرتا ہے یہ سوالات انسان کو آجیس کر دیتے ہیں البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی افرانش ایک اتفاقی عمر ہے یعنی فطرتیاں نیچر نے اسے بنایا ہے وہ بس اتفاق سے بن گیا ہوگا اب سائنسی طور پر جائزہ لیتے ہیں کہ تحلیق عمر اتفاق بائے چوائس ہے یا نہیں پروٹین مولیکیولز ایک جاندار خلیے کا نہایت اہم حصہ ہوتے ہیں یہ مولیکیولز پانچ اناصر سے تشکیل پاتے ہیں یہ پانچ اناصر کاربن، نائٹروجن، ہائیڈروجن، اکسیجن اور سلفر ہیں اور کئی دوسرے ہزار ایٹم مل کر ایک مولیکیول بناتے ہیں ایک ایٹم پانچ اناصر سے مرقب ہوتا ہے یہ پانچ اناصر وہی کاربن، نائٹروجن، ہائیڈروجن، اکسیجن اور سلفر قریب قریب 92 فری ایلیمنٹس یا انصر موجود ہیں ان 92 میں سے پانچ کو ایٹم بنانے کے امکانات اور پھر ان ایٹمز کے مزید کتنے ہی درجے ایٹم یا جوہر بنانے کے امکانات جس سے ایک پروٹین مولیکیول تخلیق پاس سکتا ہے اب دوستو 260 صفروں تک عداد کا تصور محال ہے کیا آپ جانتے ہیں 1 ریس ٹو پارٹ 2 سکسٹی کا مطلب کیا ہے اگر میں کہوں 1 ملٹیپلائی بیر 10 ریس ٹو پارٹ 2 تو اس کا مطلب ہوگا 100 یعنی 100 میں سے ایک پرسنٹ انکان اور اگر یوں کہا جائے کہ 1 ملٹیپلائی بیر 10 ریس ٹو پارٹ 3 تو اس کا مطلب ہے ہزار میں سے 0.1 پرسنٹ یعنی اشاریہ ایک فیصر چانس اگر میں کہوں 1 ملٹیپلائی بیر 10 ریس ٹو پارٹ 4 تو یہ ہوگا 10 تاوزنٹ میں سے ایک یا اشاریہ صفر ایک فیصر یعنی 0.01% ہوگا اور جب یہ شمار کیا گیا کہ 1 ملٹی پلائے بائی 10 ریز 2 پارٹ 260 تو جواب یوں آئے گا کہ 0 0 0 0 0 0 الغرز 157 مرتبہ 0 لکھنے کے بعد ایک عدد لکھا جائے تو اس قدر اتفاق یا چانس سے تحلیق انسان کے امکانات بنتے ہیں اور ریاضیات کے مطابق جو صحیح 1 ملٹی پلائے بائی ریز 2 پارٹ 10 کے مصابی ہو اسے صفر یا 0 سمجھا جاتا ہے یہ تو صرف ایک مولیکیول کی تشکیل کی بات ہے مزید بڑا جو مواد ایسا ایک مولیکیولز تحلیق ہونے کے لیے درکار ہے چارلس گائے نے شمار کیا اور کہا کہ ہماری کہکرشان سے کئی گنا زخین مواد درکار ہے جو ایسے ایک پروٹین مولیکیولز پیدا کر سکتا ہے اور اس حمل کے لیے جب اس نے وقت کا تحمینا لگایا تو پتا چلا کہ ایک مولیکیول کی تشکیل کے لیے 10 ریز 2 پارٹ 263 سال درکار ہیں جانتے ہیں آپ یہ کتنا عرصہ بنتا ہے ایک کے آگے صفر صفر لگاتے جائیں 263 صفر پورے ہوں پھر جتنے سال ہوں گے اتنی مدت ایک پروٹین مولیکیول کی تشکیل کے لیے صرف ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک خلیے میں کتنے مولیکیولز ہوتے ہیں اور ایک خلیے میں ڈگری کتنے مولیکیولز ملے ہوتے ہیں اور انسان کی بوڈی میں کتنے خلیے ہوتے ہیں اندازہ کیجئے آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بوڈی میں سکس بلین مولیکیولز موجود ہوتے ہیں ایک پروٹین مولیکیول ایک کی طاقت ون سکسٹی کے مساوی امکانات میں سے کہیں بنتا ہے اور ٹو سکسٹی تھری صفروں تک ایک سال ون ریز ٹو ٹو سکسٹی تھری کے عرصہ تخلیق اس ایک مولیکیول کے لیے درکار ہے جو ایک بچے کے بدن میں چھے عرب کی تداد میں تشکیل پاتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ایک اتنی بڑی تحلیق ہے تو دوستو ابھی تک ہم اے آئی اور مشین لرننگ کی مدد سے کچھ ایسے روبوٹس بنا سکے ہیں جو انسان کے شاید ابھی بھی ایک فیصد یا دو فیصد تک پروفیشنٹلی کام کر پاتے ہیں اور نہ ہی اس دنیا میں آج تک کوئی بھی بندر دوبارہ انسان بن کھڑا ہوا ہے تو ہمیں ہر چیز کو سائنس سے دیکھنے کی تو ضرورت ہے لیکن دوستو ابھی تک سائنس بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو اسی لیے ہمیں ایک اپنی مکمل دین کی کتاب قرآن پاک سے بھی چیزوں کو ریلیٹ کرنا آنا چاہیے اور ہم تب تک اس دنیا اور قدرت کے راز نہیں جان پائیں گے جب ہم سائنس کی کی گئی بات اور اسلام کی کی گئی بات کو ایک لائن پر لاکر اوبزرو کرنے کی کوشش نہ کریں جب ہم ایسا کرنے لگ جائیں گے تو دنیا کے کئی راز ہم پر کھلنا شروع ہو جائیں گے جیسے جیسے آپ کو اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا آپ اس کے اور زیادہ قریب ہوتے جائیں گے دوستو نیکس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگین اس چیز کو بھی ہم سائنس اور اسلام کی روشنی میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں اسی طرح کی نیکس انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اپنا کیا رکھیں اللہ حافظ